اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ہنزلا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنزلا مغل ٹیک ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور مزید انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کی مہنگی ترین لکڑیوں کے بارے میں دوستو نمبر ایک پر آتا ہے بابنگا بابنگا نامی اس لکڑی کو افریقی روز ووڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو یہ لکڑی آپ کو صرف افریقہ کے کانگو انگولا اور گیبون جیسے علاقوں میں ملے گی زیادہ تر یہ لکڑی فرنیچر اور فرس بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کے ایک چھوٹے ہٹکڑے کی قیمت تقریباً انیس سو انیس ڈالر ہے یعنی کہ تین لاکھ پندرہ ہزار سات سو انتیس روپے دوستو اس کے اگر درخت کی مچائی کی بات کی جائے تو یہ تقریباً سو فٹ سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے دوستو نمبر نو پر بات کرتے ہیں ابنو ابنو لکڑی اس کی خوبصورتی کے وجہ اس میں موجود نایاب ترین کالے نشان ہیں جو اس لکڑی کے دلکش بناتی ہے اس کی قیمت تقریباً دس ہزار ڈالر پر کیجی ہے دوستو نمبر آٹھ پر بات کرتے ہیں وائلٹ ووڈ یہ لکڑی بھولے رنگ کی ہوتی ہے لیکن روشنی کی وجہ سے کٹنے کے بعد اس کا رنگ جامنی ہو جاتا ہے اس کو استعمال کرنے کے لئے مختلف مراحل اور محنت کے بعد وائلٹ ووڈ کو آرٹ میں تبدیل کیا جاتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے آرٹ کی قیمت تقریباً دس سے چالیس ڈالر کے قریب ہوتی ہے یہ لکڑی وارٹر پروف بھی ہوتی ہے دوستو نمبر سات پر بات کرتے ہیں کوکو بولو کوکو بولو نامی یہ لکڑی اپنی بلیک لائن اور صرف بورین اور نارانجی رنگ کی وجہ سے جانی جاتی ہے اس لکڑی کو اکثر وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو اس کی خصوصیات کو جانتے ہیں دوستو یہ لکڑی کٹنے کے بعد اپنا پرکشیس رنگ ظاہر کرتی ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں مختلف پھولوں کی خوشبو بھی آتی ہے جو اس کی قیمت میں اضافہ کا باعث بنتی ہے اس کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی قیمت تقریباً 600 ڈالر سے زیادہ ہے اس لکڑی کو فرنیجر برطن گٹار اور دیگر مصنوعات بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے دوستو اس درخت کی اچائی تقریباً 75 سے 80 فٹ ہوتی ہے دوستو نمبر 6 پر بات کرتے ہیں دیبرگیا دوستو دیبرگیا نامی یہ لکڑی بھارت میں پائی جاتی ہے اور اس کی مہنگی ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کو دھونڈنا بہت مشکل ہے یہ بھارت کے گھنے جنگلوں میں پائی جاتی ہے اور یہ ریت میں سے سونا تلاش کرنے جاتا ہے اس کی قیمت 60 ڈالر سے زیادہ ہے اور اس کے فرنیچر کی بات کی جائے تو اس کا فرنیچر بہت خوبصورت ہوتا ہے اور اس حساب سے اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے دوستو نمبر 5 پر بات کرتے ہیں انڈین سینڈ ڈالو گھوٹ یہ لکڑی انڈیا میں پائی جاتی ہے دنیا کی مہنگی ترین لکڑیوں میں سے ایک ہے اس کی قیمت تقریبا 35 ڈالر سے 85 ڈالر پر ٹن ہے یہ لکڑی انڈیا میں چین میں اور اسٹریلیا انڈونیشیا میں پائی جاتی ہے لیکن حسوس کی بات یہ ہے کہ اس کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے غیر قانونی کٹائی کی وجہ سے اس کی پیداوار میں کمی آگئی ہے دوستو نمبر 4 پر بات کرتے ہیں اگرابوڈ اگرابوڈ زمین پر سب سے زیادہ قدرتی مواد میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اس کی پرکیجی کے حساب سے 100 ڈالر قیمت ہے یہ درخت مینمار، لاوس، تھائیلینڈ، ہمالیا اور شمالی ہندوستان میں پائی جاتا ہے اس لکڑی کی قیمت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب یہ کسی خاص شکل یعنی گٹار، برطن، فرنیچر کی صورت میں تبدیل ہو جائے سعودی عرب اور انڈونیشیا اس لکڑی کو درامت کرنے میں سرے فہرست ہیں دوستو کچھ لوگ لکڑیوں کا آئل نکالتے ہیں جو کہ مذہبی رسومات اور عدویات بنانے کے کام آتا ہے دوستو نمبر تین پر بات کرتے ہیں لیگیم ویٹا دوستو یہ لیگیم ویٹا نمی لکڑی ساؤتھ افریقہ اور سینٹرل افریقہ میں پائی جاتی ہے یہ لکڑی دنیا کی سب سے بھاری ترین لکڑیوں میں سے ایک ہے اور اس کے ایک پاؤنڈ کی قیمت تقریباً پانچ ڈالر ہے لیکن آپ اسے سستہ مت سمجھئے آپ کو ایک کرافٹ بنانے کے لئے کئی پاؤنڈ لکڑی کی ضرورت ہوگی اس طرح یہ آپ کا کرافٹ مہنگا پڑ جائے گا دوستو نمبر دو پر بات کرتے ہیں پینک لوگ لی دوستو آپ اس کی ویلیو کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پہلے صرف اور صرف بادشاہ ہی اسے استعمال کرتے تھے اور یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی ماہرین کے مطابق یہ لکڑی ہیروں کی قیمت سے بھی زیادہ ہے یہ جنوبی افریقہ میں میوزیک اور زمبابوے میں پائے جاتا ہے یہ لکڑی آج بھی دس ہزار ڈالر سے زیادہ کی قیمت پر کلو کے حساب سے بھی فروخت ہوتی ہے یہ لکڑی چاکو کے ہینڈل نقش و نگار وغیرہ بنانے کے لئے استعمال ہوتی ہے دوستو نمبر ایک پر بات کرتے ہیں افریقہ بلیک کو دوستو یہ لکڑی پر ٹن کے حساب سے نو ہزار سے تیرہ ہزار ڈالر کم از کم فروخت ہوتی ہے یہ جنوبی افریقہ میں مہنگی ترین اور نیاب لکڑیوں میں شمار ہوتی ہے اور یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کمل طور پر وائب ہوتی جا رہی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ تمام تر نوٹیفکیشن آپ کا بروقت مل جائے